میری پارٹی میری پارٹی بہت سمجھدار ہے میری پارٹی ہمیشہ سے جانتی ہے کہ شاہد صدیقی جو ہے وہ ایک آزاد پترکار ہے اور میں مجھے راجنیتی میں اگر کبھی کسی نے مجھے کہا ہے کہ راجنیتی اور پترکاریتہ کے بیچ چنو تو میں ہمیشہ پترکاریتہ کو چنتا ہوں راجنیتی کو کیا پترکاریتہ کرنے کی قیمت چکانی پڑی ہے شاہد صدیقی کو گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی کا انٹرویو کرنا پترکار اور سماجوادی پارٹی کے نیتا رہے شاہد صدیقی کو بھاری پڑا شاہد صدیقی نے اردو اخبار نئی دنیا میں موڈی کا انٹرویو چھاپا تھا صدیقی اس اخبار کے سمپادک بھی ہیں لیکن اب سماجوادی پارٹی نے صدیقی کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اور کہا ہے کہ موڈی کا انٹرویو پارٹی لائن کے خلاف ہے سماجوادی پارٹی کے مہا سچیو رام گوپال یادو تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صدیقی سماجوادی پارٹی میں کبھی تھے ہی نہیں پارٹی میں ہیں ہی نہیں اس لیے میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو سماجوادی پارٹی کے نیتا کے روپ میں پردست نہ کریں لیکن خود کو تو وہ کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کہتے ہیں وہ سمبیو نیتا ہیں اسی لیے تو میں نے سپسٹ کرنا پڑا کہ he is not in سماجوادی پارٹی ہم آپ کو اسی سال کے آٹھ جنوری کی تصویریں دکھا رہے ہیں جب یوپی ویدھان صفحہ چناؤ سے پہلے شاہد صدیقی سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے تھے تبازم خان نے پارٹی میں شاہد صدیقی کے سواگت میں شیر بھی پڑھا تھا جن راستوں نے مجھ کو تیرے ساتھ ساتھ دیکھا مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے تو یہ ہمارے وہ ہم سفر ہیں چاہے وہ انورادہ جی ہوں یا شاہد صدیقی صاحب ہوں کہ راستے پوچھتے رہے تیرا ہم سفر کہاں ہے موڈی کے انٹرویو کے بعد سماجوادی پارٹی نے ترنت یہ بیان جاری کر کہا کہ پارٹی کی طرف سے صرف چار لوگ میڈیا سے بات کریں گے مکہ منتری اکھلیش یادو، ادھاکش ملائم سنگھ یادو، مہا سچیو رام گوپال یادو اور یوپی کے پروکتہ راجیند چودھری کسی اردو اخبار کے لیے شاہد صدیقی سے پہلی بار نریندر موڈی نے کہا تھا کہ اگر میں گجرات دنگوں کے لیے دوشی ہوں تو مجھے فانسی پر لٹکا دو